اللہ اکبر ترکی کا مشہور ڈراما سیریل الترالغازی آج ہر کسی کے پسند ہے پاکستان میں بھی یہ ڈراما انتہائی مقبول ہے یہاں تک کہ نوجوان اس حد تک متاثر ہو رہی ہیں کہ اب وہ اس ڈرامے کو بھی بنانا شروع کر چکے ہیں اس وقت میں سواد کے علاقے اوڑیگرام میں موجود ہوں اور اوڑیگرام کے کچھ نوجوان ہیں جو اس ڈرامے کو بنا رہے ہیں پشتو زبان میں ہمارے ساتھ اس کے مین کردار موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں ارترالغازی کا جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد عباس محمد عباس بتائے گا کہ کس طرح یہ جذبہ پیدا ہوا کہ آپ اس ڈرامے کو بنا رہے ہیں اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام محمد عباس ہے میں سواد وڑیگرام سے تعلق رکھتا ہوں میں اس ڈرامے میں ارترال کا کردار ادا کر رہا ہوں پہلے ہم نے ڈراما دیکھ لیا پھر ہمارے دلوں میں جذبہ پیدا ہو گیا تو پھر نور اللہ میں کی پیدو اللہ نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم یہ ڈراما بنانے کی کوشش کریں پھر ہم نے ریٹن پام میں بھی لکھ دیا پھر ہم جگو جگو پر گئے اچھے اچھے خوبصورت سواد کے تو پھر ہم نے کہا کہ ادھر شوٹ کریں گے ادھر شوٹ کریں گے پھر ہم ادھر گئے تو ابھی الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کیا سیونٹی فائی پرسن ہمارے ڈراما مکمل ہو چکا ہے انشاءاللہ پچیس پرسن جہو عید تک یا عید کے ایک مہینہ بعد انشاءاللہ کمپلیٹ ہو گئے لیکن عید کے بعد ہم اس کو ریلیس کریں گے یہ بتائے گا کہ اس کے لئے جو لباس یا جو ہتھیار درکار تھے تو اس کے لئے آپ کو کسی نے سپورٹ کیا یا آپ نے مدد آپ کے تحت سب کچھ کر رہے ہیں نہیں نہیں جی کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا ہے ہم نے خود پہلے آہستہ آہستہ ہم لے در سے بنا رہے تھے پھر ہم چملے تک الحمدللہ پہنچ گئے پھر یہ وغیرہ وردی جو ہے ہم نے سب خود اپنی پیسو پکیا ہے کسی کا تعاون ہمارے ساتھ نہیں ہے کیا یہ بھی ارادہ ہے کہ جو پاکستان کے غازی رہے ہیں اس خطے کے غازی رہے ہیں ان پہ بھی آپ ڈراما بنانے کی ارادہ رکھتے ہیں یہ تو ہمارا خواہش تھا ہم تو پہلے چاہتے تھے کہ ہم مہمود غزنیو پر ڈراما بنائے لیکن یہ اس ڈراما کو مقبولت حاصل تھی تو ہم نے یہ سٹارٹ کیا تو انشاءاللہ اب ہمارا کردار اور ہمارا ایکٹنگ بھی لوگ دیکھیں گے اگر کسی نے کہا کہ آپ بھی آؤ تو ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ کسی اگر پاکستان میں کوئی یہ ایسا ڈراما بنا لے جو اسلامی ہو تو اگر ہمیں شامل کرنا چاہتے تو ہم انشاءاللہ دل سے اس کو اس کے لئے آپ تیار رہیں گے نورگول کا کردار آپ ادا کر رہے ہیں تو کیا جذبہ ہے اور نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام نور اللہ ہے میں اڈرام سواد سے تعلق رکھتا ہوں میں اس ڈرامے میں نورگول کا کردار کر رہا ہوں پہلے میں لوگوں کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ برپور دلوں کا جذبہ چاہی ہے اس کے لئے اور ہمیں ضرورت ہے لوگوں کی کہ ہمارے ساتھ یہ ڈراما بنوالے اچھا آپ کون سا کردار ادا کر رہے ہیں اور آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام کی پتلہ ہے میں اس ڈرامے میں بمسی کا رول ادا کر رہا ہوں میں لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس میں یہ اسلام سے بری ہوئی ہسٹری ہے آپ لوگ بھی دیکھیں اور یہ اس کو بنانے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ہمیں اسلام کا جذبہ دے رہے ہیں اور جہاد بھی سکھا رہے ہیں کہ کس طرح ہمیں جہاد کرنا ہے بہت شکریہ آپ نے مین کرداروں کی باتیں سنی ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک جذبہ ایمانی تھا جس کے تحت انہوں نے یہ ڈراما شروع کیا ہے اور ان کی یہ بھی خواہش ہے کہ پاکستان کی بھی جتنی بھی غازی رہ چکے ہیں یا بڑے لوگ رہ چکے ہیں ان پہ بھی وہ ڈراما بنانے کیلئے تیار ہیں لیکن انہیں صرف سپورٹ چاہیے اگر انہیں سپورٹ دی جائے اور ان کی مدد کی جائے تو وہ دیگر پاکستان کے یا جو اس خطے کے غازی رہ چکے ہیں یا بڑے لوگ رہ چکے ہیں ان پہ بھی ڈراما بنانے کیلئے تیار ہیں